بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوید میاں داد جوید میاں داد ماضی کرکٹ کی افق درکشان ستارہ جائے ون ڈے کرکٹو یا ٹیسٹ میچ جوید میاں داد ہر فارمنٹ میں مکمل کرکٹر تھے اور دنیا کے بہتنی پیٹسپین تھے انہوں نے اپنے کیریئر میں ٹیسٹ میچ میں اٹھ ہزار سے زیادہ ون ڈے میچ میں ساڑھ سات ہزار سے زیادہ سکور کیے اور دنیا کا بہتنی بیٹسپین ہونے کا ثبوت دیا پاکستان کی کرکٹی میں اور ریڈی کی ہڈی کی صحیح رکھتے تھے انیس سو ستامن میں کرچ میں پیدا ہوئے انیس سو چھتر میں نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز کیا اور پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ سنچری بنا کر ایک نیا ریکارڈ کیم کیا عمران ہان کے بہترین ساتھی تھے اور جعوید بینداد حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹیم میں ایز ای لیکس سپینر شامل ہوئے تھے لیکن واقس کے خصاص ساتھ ان کی بیٹنگ میں اس قدر نکھار آتا گیا کہ انہوں نے پھر اپنی بیٹنگ کو ایک خصوصی توجہ دینی شروع کر دی انیس سو چھاسی انڈیا کے ٹیم پاکستان ایتر ہیدر آباسن میں ٹو ایٹی نہ ٹوٹ ان کے کے لئے بہترین سکور انہوں نے کیا اس طرح جعوید بینداد کیا ایک اور منفرد ریکارڈ کہ جتنی میں ٹیسٹ کے لئے ٹیسٹ میچ کی ٹیمیں تھیں سب کے خواب سے انہوں نے ڈبل سنجی سکور کی تھی چاہے وہ ویسٹ انڈیز ہو انڈیا ہو اسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو یہ آپ جلکین دیکھ رہی ہیں یہ چیزیں نائنٹین نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ جو پاکستان نے عمران حان کی قیادت میں جیتا اس میں بھی جعوید بینداد کا بڑا اہم روڑ رہا ہے انہوں نے سیم فینل فینل سے لے کا سے پہلے یعنی آپ لیگ میچز میں بھی بے شمار مطلب شفٹی بنائی اور پاکستان کو میر جتانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہمیشہ مشکل وقت میں وہ پاکستان ٹیم کے لئے ایک مضبوط سہرہ بنے رہے اور ہر میدان میں انہوں نے پاکستان کیلئے بے شمار کمیابیاں اپنے نام کی وہ کپتان بھی رہے اور کمیاب کپتان بھی رہے اسی طرح ون ڈے میچز میں شارجہ میں اسٹریلی شیئر کپ جو نائنٹین نیٹی سکس اپریل میں کھیلا گیا فینل انڈیا کے ساتھ تھا پاکستان کا اور آخری میچ جو فینل یعنی آخری بال پر جب پاکستان کو چار انت جیت کیلئے چاہیے تھے تو جعوید میاں داد نے چھکا لگا کر پاکستان کو فینل میچ بلکہ اسٹریلی شیئر کپ جیتایا تھا اور وہ ان کی کیلئے کی بہترین انہیں بھی تھی ایک سو انیس رن بنا کر نا ٹوٹ رہے تھے اور اسی طرح بے شمار ونڈے میچز میں ان نے بہترین کمیابیاں پاکستان کو دلائیں اور ٹسٹ میچز میں بھی ان کا منفرد ریکارڈ رہا ہے وہ چاہے کٹ شارٹ ہو لیک گلانس ہو شارٹ کٹ سکوائر کٹ سویپ شارٹ ہو ڈرائیو ہو ہر قسم کی شارٹ میں جعوید میاں داد مقمل مہارت رکھتے تھے اور حیرت کی بات کہ یہ ٹیم ہے ایز ایلک سپنر بالر شامل ہونے والے جعوید میاں داد پھر ان کی جو بالنگ ہے وہ ایز ایپارٹ ایمبالر جو ہے نا وہ روح لدا کرتے ہیں ضرور لیکن بیٹنگ میں انہوں نے مکمل طور پر خصوصیت وجود دی اور دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹسوین بن گئے اور اپنی کیریئر کے اینڈ تک وہ بلہ شبہ ایک مکمل ہیرو کی اسیح رکھتے تھے پاکستان کی ٹیم میں ان کی بیٹنگ ریڈ کیا ڈکھ کی اسیح رکھتی تھی بشبار کمیابیاں اپنے نام کی جاوید میاں داد میں عمران حان کے دینست آتی تھا یہ جو اسٹریشیا کپ کی چرکیاں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جیتنا شرمان نے انہوں کو بال کر رہی تھی اور جاوید میاں داد نے جو آخری بات میں یہ دیکھیں یہ چھکا انہوں نے لگا کر وہ کپ پاکستان کو جتایا تھا توسیف احمد دوسرے اینڈ پر کھڑے تھے اور یہ آخری بیٹس پہنے تھے جاوید میاں داد اور دوسری اینڈ پر توسیف احمد جو کہ افس میں نے بولا تھے انہوں نے برخبوص ساتھ دیا جاوید میاں داد کا اور پاکستان یہ فینل جیتنے میں کمیاب ہو گیا اس طرح نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں جاوید میاں داد نے جیسے کہ انہوں نے پہلے کو بتایا ہے کہ بے شمار کمیابی ہے اپنے نام سمیٹی اور ہر مائچ میں پاکستان کو خاص قصے میں فینل میں اور فینل میں مکمل طور پر انہوں نے مطرب اپنے اپنی بیٹنگ کا لوحہ منوایا اور نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے بالرکس ہم نے ایک سپلائی دیوار بن کر کھڑے رہے اور اسی طرح نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ اس ورلڈ کپ میں وہ ایسی ٹیم تھی کہ اس سے پہلے پاکستان کا سروس آخری لیگ مائچ تھا اس سے پہلے جو بھی ٹیم جس ٹیم نے بھی نیوزی لینڈ سے مائچ کھیلا تو نیوزی لینڈ اسکور آیا یعنی ان بیٹنگ ٹیم تھی وہ اور تذیر نگار یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان چونکہ آخری میچ امران ہان کی ٹیم کا حصہ ہے جو ایکنے امران ہان ہی نیوزی لینڈ کو مات دے گا اور ایسے ہی ہوگا کہ آخر لینڈ میں کھیلے گے سمی فینل سے پہلے آخری لیگ میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جس میچ بڑے بری طرح سے شکست دی اور نو میٹوں سے کمیابی سمیٹی رمیز راجہ کی سنچری نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور اسی طرح اس کے بعد سے میں فینل میں نیوزی لینڈ سے تھا تو نیوزی لینڈ اس میں جاوید میاداد انزوان حق کے ساتھ بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کا جو پاکستان نے چیز کرنا تھا وہ پاکستان نے بڑے بہترین طریقے سے چیز کر کے فینل میں جاوید میاداد ایک مکمل کرکٹر تھے اور اس کے علاوہ وہ ایک بہت پرخروس انسان تھے اور بڑے اچھے مشورہ دیتے تھے عمران حان اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے جو بیٹنگ میں ہو یا بالنگ میں ہو اور ان سے مشاورت کیا کرتے تھے اور جاوید میاداد کے مشورے جو ہے وہ عمران حان کے لیے مشورہ راہ ثابت ہوتے تھے بشوار میچز ہمارے سینئر کو یاد ہوں گے ہمیں بھی یاد ہیں کہ جن میچز میں عمران حان نے جاوید میاداد کے مشورے پر عمل کیا اور کمیابی اپنے نام سمیٹی بیسکلی میاداد پروفیشنل کرکٹر تھے اور وہ اپنے ملک و قوم کے لیے خیلتے تھے صرف ملک کے لیے خیلتے تھے اور پرخلوص طریقے سے خیلتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت اور شورت دلائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپن کے لیے کے اند تک دنیا کے صفحے اول کی ویٹسوین میں شامل ہوتے رہے اور نانٹی سکس کے ورلڈ کپ کوارٹر فینل جو انڈیا کے ساتھ تھا پاکستان کا اس میں بھی انہوں نے بڑی چھپ بیٹک کی تھی لیکن بدقسمتی سے پاکستان سیم فینل یا فینل میں کوئی فائی نہیں کر سکا تھا لیکن جعوید مینداد نے اپنے اہم رول ضرور ادا کیا تھا اور اسی طرح میں نے پہلے بتایا کہ نانٹی ٹو کے ورلڈ کپ تو آج سیندی کو اجاز نہیں ہوگا جس میں جعوید مینداد نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اسلامت رکھے اور زندگیت آ کرے آمین